ناظم جب تو سوئے گا تو نظامت کے چا ہوگا بچہ مافت کر دیا کہ الیکٹرک کے گپی جنرل مینجر آتے ہیں جھٹکے مارتے رہتے ہیں بھائی جب ہی تو لائٹ جاتی ہے تیچر نے پوچھا بچے سے کہ بتاؤ لائٹ کہاں سے آتی ہے کہ سر مامو کے گھر سے آتی ہے اب پاگل مامو کے گھر سے کیسے آتی ہے کہ جب لائٹ جاتی ہے نا تو اببہ کہتا ہے سالوں نے لائٹ پھر گوا دی اس لئے مامو کے پاس سے آتی ہے یہ اسکولوں کا کیا حالت ہے دبائی میں کوئی کوچنگ سینٹر کھول کے دکھائیں دبائی میں کوئی ٹیوشن لے کر دکھائیں ویزا پر خروج لگ جائے گا اسکول میں تالیت میں پیسے کسی سے دیتے ہو پڑھاتے کیا ہے جھک مارتے ہو کیا ٹیوشن کس بات کی ہے کوچنگ سینٹر کس بات کا نائنٹی پرسن کوچنگ آیاشی کے اڈے ہیں گیارہ گیارہ بجے بیٹیاں پکھیں نامحرم سے لے کر گھر پہنچتی ہیں جن سینٹر شرٹ پہنی بھی بارہ بارہ بجے ارے بیٹی کون پہنچا کر گیا اببہ وہ ساتھی پہنچا کر گیا ارے روکتے ہیں بیٹا سردی اس کے کافی پلاتے ہیں کافی میں جمال گھوٹا ملا تو پتا چلے کیا ہوتا ہے ایک جمال گھوٹے کے کسرے بات پچاس دست آتے ہیں جب پتا چلے گا بات کوئی فکر نہیں ہے ایک نوجوان بدلی ہوا بہن جا رہی تھی پڑوسی کے ساتھ موٹر سائیکل پر اور یہ موٹر سائیکل بھی پھر کھڑوں میں چلاتے ہیں تاکہ بریٹ مارنا آسان ہو تاکہ جسم تکرائیں یہ مارا کھپڑ ایک باپ نے کسر میری بیٹی ہے تو کون ہوتا ہے میری بیٹی کی آزادی کے بیچ میں رکاوٹ بننے والا یہ میڈیا نے ہمیں دیا ہے یہ ابھی کھل ایک ساتھ نے پرچا دیا کہ میں میٹرک میں چار دفعہ فیل ہو چکا ہوں میٹرک میں کتنا زہین بچہ ہوگا ہمارا چار دفعہ فیل ہو چکے ہیں دعا کر دیں بھئی دعا تو کر دیں تو پڑھو بھی تو صحیح رات بر تو یہ تو نہیں محسنہ سمجھ دار ہے اور باقی تو نیٹ کے گل پر تو بیٹھے ہوئے ہیں اور اُٹھے چیزے جوابات لکھ لیتے ہیں سوال آرائے کے ثابت کرو کہ دنیا گول ہے یہ لکھ رہا ہے سر اسکیوز می آپ گھر سے دیکھیں تو فٹبال گول ہے آپ دیکھیں گے تو کینوں بھی گول ہے آپ دیکھیں گے تو ٹینس کا بال بھی گیند ہے گول ہے ٹیبل ٹینس کا بال بھی گیند ہے اس سے ثابت ہوا کہ دنیا گول ہے پیچر نے لکھا بیٹا خوض سے دیکھ تیرا نمبر بھی گول ہے اس سے ثابت ہوا کہ دنیا گول ہے اور اوپر لکھ دیں گے کہ یہ میرا نمبر ہے مجھے پاسٹ کر دوں پیزا کی فلیٹ لے گئی کہ پیزا کیا کرے گا جب تیچر رشوت لے کر پاس کرائے ہیں تو اب بھاجی بچا جائے اتنے اسٹورنٹ ہیں ان سب سے رشوت لے کر پاس کرا دیا تو تو ترقی کیا کرے گا بھائی تجھے آئے گا کیا اللہ معاف فرمائے مزا تو یہ ہے کہ جوانی میں شادی ہو جائیں گناہوں سے بچ جائے لیکن وہ اللہ معاف فرمائے اببہ ابھی شادی نہیں میری سٹیڈی میں بیوی رکاوٹ آئے تھی اور یہ لڑکیوں کے ساتھ بٹھا ہوا ہے وہ رکاوٹ نہیں پس اللہ تعالی مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے شاید رات کو یا کل رات کو بتایا تھا کہ باپ بیٹے کو مار رہا تھا کہ پھر فیل ہوا ہے ارے پڑو سی ننگی کو دیکھ اس نے پوزیشن لیے اببہ کا اببہ کا بچہ خربوزے کا اولاد ارے تو فیل ہوا ہے ننگی کو دیکھ ٹاپ کیا ہے اببہ پڑا ارے ننگی کو دیکھ اس نے ٹاپ کیا اببہ اببہ چمار تپڑ کہ اببہ پوری بات تو سنیں آپ چچے گول کہ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں ننگی کو دیکھ دیکھ کر تمہیں دیکھوں اے ایمان والوں کے مددگار ہماری مدد فرمائیے اے فریاد رسوں کی فریاد سننے والے ہماری فریاد سن لیجئے اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہماری توبہ قبول فرما لیجئے سکت بھائیوں کا اللہ نے کام بنا دیا ہم کسی کام کیلئے کتنی دعا مانگتے ہیں ایک نوجوان نے پیارے شیخ کو لکھا شیخ العرب العجم رہم تلالے کو کہ انتیان جب نزدیک آتے ہیں تو میں خوب نمازیں پڑھتا ہوں دے دبا دب صلاة الحجات اے اللہ مجھے اے پلس دے دے اے اللہ مجھے ٹاپ کرا دے اے اللہ مجھے یہ 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 ابھی اس سال میرے دوست رس رہے ہیں کہ جب تجھے پھستا ہے تو اس وقت تو بڑی دعائیں مانگتا ہے صلاة الحجات پڑھتا ہے تو اب مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں صلاة الحجات پڑھوں حضرت والا حسے آپ فرمائے دوستوں کے چکر میں ندہ اللہ کی محبت کے چکر میں آ اللہ تعالیٰ نہیں ہسیں گے ترے اوپر یہ جب پھستا ہے تو میرے ایک شوکٹ پر آتا ہے اللہ خوش ہوں گے کہ مشکل میں میرے پاس ہی آیا نا کبر پر تو نہیں جائے کسی انسان سے تو نہیں مانگا یہی ادا اللہ تو اتنے پسند آ جائے گی تو پکتہ نمازی کے اللہ والا بن جائے گا اس لئے اس کی فکر میں کر لوگوں یہ خاتون نظر کو لکھا کہ میں کبھی پردہ کرتی ہوں کبھی نہیں کرتی آپ کی ذمہ داری ہے کبھی پردہ کرتی ہوں کبھی نہیں کرتی کبھی فلم دیتی ہوں کبھی نہیں دیکھتی کبھی گانے سنتی ہوں کبھی دس ہدار گانے ڈلیٹ کر دیتی ہوں کبھی لڑکوں سے مستی ہیں کبھی نہیں مستی ہیں کبھی نماز کبھی نہیں نماز تو خاندان کی لڑکیاں کہتی ہیں کہ یہ ہوتا ہے یہ گھٹیا جملہ ہر جگہ پر ہوتا ہے یہ زیادہ تر سب جگہ نہیں ایک طرف ہو جاؤں خاندان کی رڑکیاں کہیں ایک طرف ہو جاؤ یہ کیا کھیل تماشاں لگائے ہوئے ہیں تو حضرت وآل نے جواب دیا عورتوں کے چکر میں نہ آنا اس میں کھیل تماشاں کی کیا بات ہے اگر کوئی چل رہا ہے بارش میں پیچڑ میں سلک ہو گیا تو گھٹر میں تیرتا رہے ہیں یا کھڑے ہو کر اٹھے گا اٹھ کر چلے گا فرمایا ہم نے جو مفتی آزم مفتی شفیص صاحب رحمتلال شیر پڑھتے تھے ہم نے تیہ کی اس طرح سے منزلیں ہم نے تیہ کی اس طرح سے منزلیں گر بڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے ٹائر پنچر ہو گیا آئی وے پر اب آئی وے پر ہی کھڑے رہو کہ ٹائر پنچر ہو گیا اب کیا کریں وہ ٹائر لگا دوسرا وہ چلا گیا اللہ کے راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا گناہ کر لیا توبہ کر کے نیا بھی لگا گیا پھر چلنا ہے اس میں کونسی بڑی بات ہے جو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اگرچہ پر خطا ہے اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ تیرا بندہ تیرے در پر با امید کرم آیا اے اللہ گناہ گار کے بھی آپ اللہ ہیں نیکوں کاروں کے بھی آپ اللہ ہیں نہ پوچھے نیکوں کاروں کے سوا تو نہ پوچھے نیکوں کاروں کے سوا تو کہاں جائے تیرا یہ گناہ گار بندہ اے اللہ اگر گناہ گار کو معافی کر دینے والا کوئی اللہ اور ہے نیکوں کا کوئی اللہ اور ہے تو ہمیں پتا دے دیں ہم تو گناہ دارے ہیں پھر ہم وہاں جائیں آپ ہی تو ہیں آکے علاوہ کون ہے مشکل کشا ہمارا سننے والا کون ہے اللہ آپ کے سوا یا اللہ دندے ہیں دندہ کام کر لیا نالائک ہے نالائک ہی کر لی لیکن ہم تو لائک سے مانگ رہے ہیں نا آپ ہمارا نہ اٹھا کر لائک بنا دیجئے نہ اٹھا دیجئے